چلے رکھ کریں گے اگلی خبر کا بات کشمیر کے کلگام سے جہاں پر دہشت کا کمانڈر باسط احمد ڈار دھیر ہو چکا ہے قریب پندرہ گھنٹے تک چلے انکاؤنٹر میں اس کے دو ساتھی بھی مارے گئے ہیں جب مکشمیر کو ہر حال میں محفوظ بنائے رکھنے میں جوٹے سرکشہ بلوں کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی ہے باسط ڈار لشکر اے تیبا کے فرنٹ اوگنائزیشن ٹی آر ایف کا ایک کیاٹیگری کا کمانڈر تھا جو کی کشمیر میں پولس کرمیوں اور ناغریکوں سے جڑی کئی ہتیاؤں میں شامل رہا کشمیر گھاٹی میں 18 سے ادھیک آتنکی گھٹناوں میں اس کی سن لپتہ تھی جس کے وجہ سے این آئے کو اس پر 10 لاکھ کا اینام گھوشت کرنا پڑا تھا دکشت کشمیر کے کلگام کے ریڈوانی پائن علاقے میں جب ڈھویں کا یہ گوبار چھٹا تو سو موار دیر رات سے وہاں ڈٹے جوانوں کے چہرے کھیل اٹھے ان کی خوشی کی وجہ انکاؤنٹر میں لشکر اے تیبا کے ٹاپ کمانڈر باسیت احمد ڈار کا مارا جانا تھا جو اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ریڈوانی پائن علاقے کی ایک گھر میں چھپا تھا سمیہ رہتے جس کی سوچنا سینہ کو لگ گئے بینا کسی شور شرابے کے سینہ کے جوانوں نے پورے علاقے کو پہلے گھیرہ پھر باسیت احمد ڈار اور اس کے ساتھ موجود دوسرے آتنکیوں کی تعلاج شروع کر دی جس پر لشکر کے سہیوگی سنگٹھن دی ریجسٹنس فرنٹ کے ان آتنکیوں نے فائلنگ شروع کر دی جس کے بعد سینہ اور ٹی آر ایف کے آتنکیوں کے بیج مدھےڑ کا ایک لمبا دور شروع ہوا دراصل یہ مدھےڑ کل شام کو تب شروع ہوئی تھی جب سرکشا بلوں کو خبر ملی تھی کہ کلگام زلے کے ریڈونی علاقے میں لشکر کا پرمو کمانڈر باسیت ڈار اپنے ایک ساتھی کے ساتھ چھپا ہوا ہے کل رات کو ہی تلاشی ابیان شروع ہوا تھا اسی بیچ ایک گھر سے گولی چلی تھی اور رات بر جو ہے سرکشا بلوں نے پورے علاقے کی گیرہ بندی کر کے رکھی اور آج صبح پہلی روشنی کے ساتھ دوبارہ کلگام کے ریڈونی گاؤں میں تلاشی ابیان شروع ہوا آتنکیوں کی طرف سے رکھ رکھ کر ہونے والی فائرنگ کی وجہ سے سرکشا بلوں کو اس گھر کی ایکزیکٹ لوکیشن پتا چل گئی جس میں لشکر کا ٹاپ کمانڈر باسیت احمیت ڈار دوسرے آتنکیوں کے ساتھ چھپا تھا سینہ اور کیندرے سرکشا بلوں کے جوانوں نے اسی گھر کو نشانہ بنانا شروع کیا ان کی طرف سے فائرنگ اور ویس فوٹک کی استعمال کی وجہ سے اس گھر میں آگ لگ گئے اس بیچ آتنکی باسیت احمیت ڈار اور اس کے دو ساتھ ہی مارے گئے سرکشا بلوں کو باسیت ڈار کی کافی دنوں سے تلاش تھی 2019 میں انوچھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد وہ ٹی آر ایف کے کمانڈر کے طور پر دکشنی کشمیر میں کام کر رہا تھا اور کئی آتنکی وارداتوں میں شامل بتایا جا رہا ہے یہاں تک کہ اینائے نے باسیت ڈار کے پکڑنے پر یعنی اس کے سر پر دس لاکھ کا انعام بھی گوشت کیا تھا باسیت احمیت ڈار کلگام کے ریڈوانی کا ہی رہنے والا تھا وہ اپریل دو جارکیس میں اپنے گھر سے ہی لافتہ ہو گیا تھا اس کے کچھ دن بعد اس کے لشکر تیوہ کے مکھوٹا سنگٹھیں دی ریجسٹنس فرنٹ یعنی ٹی آر ایف میں شامل ہونے کی خبر سامنے آئی تھی کشمیر گھاٹی میں آتنگوات کے سب سے پرانے چہروں میں شامل رہے آتنگ کی ابباز شیٹ کے مارے جانے کے بعد باسیت احمیت ڈار میں ای آر ایف کی باگڈور سنبھالی تھی اس کے بعد سرکشہ بلوں پر ہوئے کئی آتنگواتی حملوں میں اس کا نام سامنے آیا سرپیہ ہی نہیں اس کے بعد اس تھانی ناغرگوں کی حتیاؤں میں بھی اس کا نام اچھلا تھا خاص کر کشمیری پنڈیت ویوسائی ماخن لال بندرو اسکول پرنسپل سپندر کور اور سکشاک دیپک چند کی حتیاؤں میں بھی نائیے نے باسیت احمیت ڈار پر دس لاکھ روپے کے نگت اناب کی گھوشڑا کی تھی اس بھی چار ماہی کو جمعو کشمیر کے پونجلے میں آتنگ کیوں نے بھارتی ہوا یوسینہ کے کافلے پر گھات لگا کر حملہ کر دیا جس میں ایک جوان شہید ہو گیا اس حملے میں پانچ جوان بھی گھائل ہوئے اس حملے کے لیے جمعہ دار آتنگواتیوں کا پتہ لگانے اور انہیں مار گرانے کے لیے سینہ کی طرف سے بڑے پیمانے پر تلاشی ابھیان چل رہا ہے اس دوران ٹی آر ایف کا ٹاپ کمانڈر باسیت احمیت ڈار اور دو آتنگیوں کے ساتھ ان کے حد تھی چڑ گیا شی نگر سے اشرفوانی کے ساتھ ویرہ ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے ٹی آر ایف کے ٹاپ کمانڈر باسیت احمیت ڈار کے علاوہ مار گئے دو اور آتنگیوں کی پہچان ہو گئی ہے ایک کا نام آریف احمد ہزار اور فریحان ہے جو کہ پلواما کے واقم گاؤں کا رہنے والا ہے جبکہ دوسرے کا نام مومن گلزار میر ہے جو کہ آتنگی سنگٹھا ٹی آر ایف کا ڈپٹی کمانڈر تھا مومن شی نگر کے فردوس کالنی کا رہنے والا تھا تو آپریشن میں ہم لوگوں نے پورا جو لیگل ڈیو ڈیلیجنس ہے اس کو کرتے ہوئے صبح جو ہے یہ صبح اس میں جو گولی باری ہے اور اس کو انٹینسی فائی ہو گئی اور یہ آج دوپہر کو یہ آپریشن کنکلوڈ ہوا ہے مارے گئے جو ٹیوریسٹ ہیں اس میں ایک آئیڈنٹیویگیشن باسٹڈار جو ٹی آر ایف کا ایک کیٹیگری کا ہوئے دوہزار اکیس سے وہ ایکٹیو ہے اور کم سے کم اتھارا جو ماملے ہیں یہاں پر اور شہر شری نگر میں جو کی پولیس پرسنل سیویلینس اور مائنورٹی کی لنگ میں انوال تھا تو یہ اس کی انوالمنٹ اس میں تھی